بات اصل میں یہ ہے کہ اب امتحان دینا ہے میری ڈگری تو یہ مانتے ہی نہیں ہے امتحان تو دینا ہے تو امتحان دینے کے لیے سال بھر مجھے انتظار کرنا پڑے گا میں ابھی امیگریشن لے کر آیا ہوں چار پانچ مہینے ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے تو اب میں تیاری کر رہا ہوں اس درمیان میں کھانا پینا خرچہ بھی تو ہے یہاں کے اخراجات بہت ہیں زلدگی بڑی مہنگی ہے اس لیے ٹیکسی چلا کر اپنے اخراجات پورے کر رہا ہوں لوگ جا رہے ہیں ٹیکسی بھی چلا رہے ہیں سبھی کچھ کر رہے ہیں بہت سے کام کر رہے ہیں لوگ بات بہرحال لیکن سبحان اللہ ایک عالم دین جو یہاں سے ڈگری لے کر عالم دین بن کر باہر جا رہا ہے اس کو پھر ٹیکسی ویکسی چلانے کی دوبت نہیں آتی ٹیکسی اس کے خدمت میں حاضر رہتی ہے ٹیکسی خدمت میں حاضر رہتی ہے یہ علم حاصل کرنے کی برکات ہیں برکات علوم محمدی ہے علم محمدی کی برکات ہے تو انگریز نے یہ سوچا کہ بھئی جہاد کے یہ مدرسے تو بند کر دی ہے جس میں جہاد کی تعلیم ہوتی ہے وہی بات جو انگریز دیڑ سو سال پہلے کہتا تھا اب امریکہ وہی کہہ رہا ہے مدرسے بند کرو مدرسے بند کرو تو میں نے بھی کہا ہے میں نے کہا مدرسے بند نہ کیجئے گا وانا آپ خود بند ہو جائیں گے مدرسے بند نہ کیجئے گا یہ شیطان خام کو بہکاتا رہتا ہے امریکہ شیطان ہے کہ وہ پھر آپ کو بند کر دے بہت سے لوگوں کو بند کر چکا ہے وہ تو آپ مدرسے بند نہ کریں اگر آپ مدرسے بند کر دیں گے تو رسول اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا دار العلوم بند ہونے سے رسول اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بند ہوگا دار العلوم کے بند ہونے سے اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بند ہوگا دار العلوم کے بند ہونے سے رحمت کے فرشتے اس زمین پر نہیں اتریں گے میں نے کہا کہ دارالعلوم میں مدرسوں میں بچے قرآن ہز کرتے ہیں علماء بیٹھ کر قار اللہ اور قار الرسول کا درس دیتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں جب اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں پوری بستی پر رحمت نازل ہوتی ہے دارالعلوم نعیمیہ میں جب دارالعلوم نعیمیہ میں جب قرآن شریف کا درس ہوتا ہو دارالعلوم نعیمیہ ہے مجددیہ نعمیہ ہے دارلوم مجدیہ ہے قبل الاسلام ہے یہ سب علماء اہل سنت کے اہل سنت کے مراکزیں علیوی ہیں شمس العلوم ہے وغیرہ وغیرہ اور حضرت مفتی صاحب کا مفتی رفیق حسینی صاحب کا دارلوم یہ سارے اہل سنت کے مراکز جب ان میں قار اللہ اور قار الرسول بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تلاوت ہو رہی ہے قارل صاحب تلاوت فرما رہے ہیں بچوں کو تلقین کر رہے ہیں عالم دین حدیث پڑھا رہے ہیں عالم دین تفسیر پڑھا رہے ہیں حدیث مبارک کیا ہے جہاں اللہ اور اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے مجلس میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں حلقہ ذکر ہوتا ہے مجلس میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور درس ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں فرشتے اللہ کی رحمت کے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں رحمت اس مقام پر نازل ہوتی ہے اور جہاں جہاں پھر اس کے نتیجے میں جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے جہاں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے دارالوم اللہ کی رحمتوں کے مراکز ہیں جو لوگ اپنا پیسہ دارالعلوم میں دے رہے ہیں ایک پیسے کے بدلے دس پیسے نہیں ملتے نہیں ملتے کتنے ملتے ایک پیسے کے بدلے دارالعلوم کو جو تندہ دیتے ہیں آپ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے تین کی تعلیم ہوتی ہے بچے ہس کر رہے ہیں مدرسہ چل رہا ہے قاری صاحب تلابت کر رہے ہیں بچوں کو سکھا رہے ہیں اس کو ایک روپیہ اگر آپ دے رہے ہیں تو ایک روپیہ کے بدلے میں سات سو روپیہ اللہ عطا فرماتا ہے یہ کھلا ہوا حساب ہے یہ کھلا ہوا حساب ہے تو انگریز نے پھر سوچا کہ جہاد کے بدرسے بن کر دو تو جہاد کو بھی ہتم کرنا اس کے لئے مرز غلام کو نبی بنایا گیا اور مرز غلام نے باقاعدہ کہا میں نبی بن کر اس لئے آیا ہوں کہ جہاد کو حرام کروں تو دین میں اب جہاد حرام ہے اور یہی ہم نے بھی جنرل صاحب سے میں نے ایک سوال کیا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے ان سے کہا میں نے کہا ایک بات تو آپ سے پوچھنا چاہتا تھا اور وہ یہ کہ پاکستان کی فوج اس کا موٹو ہر چھاؤنی پر لکھا گوا ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ تو جو فوج جس کا موٹو جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ فوج صرف پاکستان کی نہیں ہے وہ رسول اللہ کی فوج ہے وہ جہادی فوج ہے وہ اسلام کی فوج ہے وہ مجاہدوں کی فوج ہے اس مجاہدوں کی فوج میں جہاد کو حرام کہنے والے قادیانی کیوں گھز گئے ان کو نہیں ہونا چاہیے آپ اس پر توجہ دیجئے مرل انہوں نے وعدہ تو کیا ہے دیکھیں اب کیا کرتے ہیں ان کے وعدوں کا شاید اللہ کا یہ وعدہ وہ پورا ہو جائے انشاءاللہ اور اللہ کی اداد پر بھروسہ ہے مطلب ورز کرنے کا یہ ہے کہ قادیانی انگریز کا خودکاشتہ پوضہ اس نے دیری مدارس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پھر مرزا قادیانی کو نبی بنا کر لوگوں کے سامنے جھوٹا مرزا قلام قادیانی کا ساتھ کو نبی بنا کر پیش کیا تاکہ جہاد کو حرام جہاد کو حرام قرار دو لیکن الحمدللہ یہ انگریزوں کے برطانیہ کے جاسوس اگرچہ خوش ہوئے ہیں امت مسلمہ کے بسد مند موسیقی